ہم اس وقت موجود ہیں کراچی کے علاقے ملیر میں اور یہاں پر ایک بڑا ہی تاریخی قسم کا قبرستان ہے یہ سولویں اور سترمیں صدی کے مقبرے اس میں آپ کو ملیں گے یہ چوپنڈی بھی اس کو کہتے ہیں سندی زبان میں چونکہ چکور جبوں کو چوپنڈی کہتے ہیں اور متعدد قسم کی قبریں ہیں کافی رقبے پر پھیلا ہوا یہ قبرستان ہے آپ جک سکتے ہوں گے اس کے اوپر جو نقش و نگار بغیرہ بنائے گئے ہیں وہ دور میں کافی اہمیت کا عامل ہے اگر ابھی یہ بنے گا ابھی اس کو اگر فراب ہوتا ہے تو اس کو اگر بناتے ہیں تو مشینی بلاغ لگے گا اور مشینی کام ہوگا لیکن یہ ہاتھ سے سارا کام ہاتھ سے کیا ہے اس وقت کے مزدوروں کے تقریباً چھے سو سال بنتے ہیں اس وقت لوگوں نے بڑی محنت سے یہ بنائے تھے اب یہ محکمہ ہے اسار قدیمہ کی جگہ ڈکلیئر ہو چکی ہے اور حکومت سندھ کے انڈر ہے یہ جگہ یہاں پر ایک چوکی دار بھی یہاں پر ہے ایک تو ہمارے ساتھ موجود ہیں مہر علی نامت مارا بوسرا آنچہ مہر علی باتاو یہ کہ کتنا کابستان پرانا ہے اور کتنی کبریں ہیں اس میں یہ چھے سو سال پرانا ہے اور چین سو چونسٹھ کبریں جو یہ بہن پتھر بنے ہوئے ان کی ہیں باگی دوسری بھی کبریں وہ عام لوگ ہیں جو کالے کالے پتھر چھوٹے بنے ہوئے چھوٹے گئے یہ عام لوگ ہیں مگر یہ بڑے لوگ ہیں تو یہ کون سا دور تھا جب یہ بنیا تھا کون سا مغلوں کے دور ہوئی جتنے بھی نام لکھے ہیں فارسی میں لکھے ہیں کیونکہ اردو اسیم نہیں تھی فارسی تاریخی زبان تھی پرانی تاریخی تاریخی زبان تھی اس کی خاصیت یہ ہے کہ یہ جو گبر ہیں اس کی پہچان بھی ہے جیسے کہ مرت کی کبر ہے اس کو پر پگڑی کا نشان بنا ہوگا اور ارت کی کبر ہے جیسے یہ ہے یہ پگڑی ٹیپ کی چیز بنی ہوئی ہے یعنی کہ یہ مرت کی کبر ہے اس کو پر نام بھی لکھا ہے یہ فارسی میں یہ فارسی میں اس کو پر نام بھی لکھا ہے برحال بہت ساری کبریں ابھی بلکل صحیح آلک میں موجود ہیں وہ لوگ جہاں پر جو اس طرح کی جگہوں کو کھوجنا چاہتے ہیں وہ یہاں پر ضرور ہیں بلکل کراچی کے اندر جگہ ہے یہ اور ائرپورٹ کے بلکل نزدیک جگہ ہے تقیباً دس پندر منٹ لگتے ہیں ائرپورٹ سے تو جو لوگ تاریخ سے محبت رکھتے ہیں ثقافت سے محبت رکھتے ہیں اور اثار قدیمہ سے دلچسپ بھی رکھتے ہیں ان کے لئے جگہ کافی اہمیت کی حمل ہے وہ لوگ اس جگہ کو ضرور وزیٹ کریں لہو یاد ری ڈوڈی ڈوڈی